موسیقی موسیقی کوئی ایسا طریقہ کاروازیہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا اور وہ اس پرفیشن کو لے کے ان کی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو جیسے کہ ہم نے پیچھ دفعہ مدو کیا تھا میڈم کیرن افضال صاحبہ کو جو کہ یومن رائیڈ افینڈر ہے ریسرچر ہے اور ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہے تو آئی ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں اس کے بارے آپ کو ہم اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے پھر آپ تشریف لائیں اور سپیسرکلی جو ایگری کلچر اور اس سے ریلیٹڈ پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ بھی لازٹ ٹائم بھی کیا اور بہت اچھا فیڈبیک آیا اور لوگ مزید جانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایک زندگی کا حصہ جو ہے اٹیچ ہے ڈریکلی انٹریکلی زراعت کے ساتھ یا ایگری کلچر کے ساتھ بہت شکریہ میڈم آپ کا خاص طور پر نیشنل نیوز کا کہ انہوں نے مجھے پھر سے دعوت دی اس امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے کے لیے اور خاص طور پر جو فیڈبیک ہمارے ویورز کا آیا ہے اس کے لیے بھی میں ان کی شکر گزاروں کہ وہ اس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں بلا شبہ یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ٹاپک اور خاص طور پر یہ ہماری روز مرہ زندگی سے متعلق ہے جب ہم اسی شو کو سمجھیں گے تب ہی ہم رسپیکٹ کریں گے ہم بلکل صحیح کا آپ نے ہم بات کر رہے تھے لازٹ ٹائم فارمرز کی تو میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے میں نے انٹروم میں بھی کہا کہ ہماری خواتین جو ہیں تے ہاتھوں میں رہتی ہیں تو وہ گھر کے فرائض سمالنے کے ساتھ ساتھ ایگری کلچر میں یعنی فصلوں کے اندر بھی اپنے ہسبرنز کا یا اپنے فیملی ممبر کا یا گاؤں کے لوگوں کا ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تو کیا جیسے پیچھے دب آپ نے کچھ چیزیں ہائلائٹ کی تھی تو کیا ان قوانین میں جو اویلیبل ہیں ہمارے پاس ان کے سے ریلیٹڈ خواتین کو کچھ پریولیج حاصل ہیں یا ان کو کچھ رائٹس دیئے گئے ہیں جی بلکل ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ایگری کلچر کمیونٹی میں ایک خاص رول جو ہے وہ خواتین کا ہے اور وہ خواتین تین طرح سے ہیں ایک وہ خاتون ہے جو کہ اپنے ہزبنڈ کا جو کہ لینڈ اونر ہے اس کی مدد کرتی ہے فارمنگ میں ایک وہ خاتون ہے جو کہ انہیرٹنس میں یا کسی بھی وجہ سے اس کی لینڈ اونرشپ ہے اور وہ فارمنگ کرتی ہے اور تیسری وہ خاتون ہے جو کہ ایگری کلچر لیبر کے طور پر کام کرتی ہے وہ آن فارم وہ تمام فرائض سر انجام دیتے ہیں جو کہ فصل میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں خاص طور پر اگر ہم کارٹن کی بات کریں کارٹن پیکنگ میں ایک خاص کردار جو ہے وہ عورتوں کا ہے then اگر ہم رائس کی بات کریں تو رائس سوئنگ میں کھڑے پانی کے اندر چالیس پنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ کے اندر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہ عورت جو ہے وہ کڑی دھوپ میں ہر طرح کی ویدر کنڈیشنز کو سہ کے پیڈی جو سو کرتی ہے سیڈ جو لگاتی ہے وہ اس میں کمپلیٹ ورک فورس جو ہے وہ عورتوں کی ہوتی ہے اور عورتوں کو اس طرح کے کام دینے کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گی یہ سن کے کہ جہاں خواتین اوورال ڈسکرمنیشن فیس کر رہی ہیں چاہے وہ لاز ہوں چاہے وہ امپلیمنٹیشن ہو چاہے وہ روز مرہ کی زندگی ہو تو اس سیکٹر میں بھی خواتین کوئی خاص قسم کی ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے جب ایک مرد لیبرر جو ہے اس کو ہائر کرتا ہے جو لینڈ اونر ہے جو فارمر ہے کہ ایک سپیسیفک قسم کا کام جو ہے وہ اس نے کرنا ہے تو مرد کی اگر پر ڈے کی جو دہاڑی ہے وہ ہزار اوپے بنتی ہے تو عورتوں کو وہ پانچ سو پہ رازی کر کے لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس عورت کو تو ملتا ہی ہے لیکن اس کی چھوٹی بیٹی اس کا بیٹا وہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کانٹریبیوٹ کر رہا تھا وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہوتا so that means کہ ہم ہاف ویج پر اس لیبرر کو وہ لے کر آ رہے ہیں وہ کام بھی تندہی سے کرتی ہے وہ پوری اپنی صبح سے لے کے وہ ارلی مارننگ شروع کرتی ہیں وہ جو designated time ہے اس کے بعد بھی وہ کام کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ویج بھی جو ہے ہاف ملتی ہے so یہ اس قسم کی discrimination ہے secondly تجزیہ کے ساتھ ہم لوگ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ فارم میں کام کرتے ہوئے مرد جو ہے جس طرح سے effect ہو رہا ہے مختلف قسم کی pesticide کے اثرات سے مختلف قسم کی surprise کے اثرات سے مختلف قسم کی جو ہے وہ weather conditions سے اب دیکھیں کہ جہاں کھڑے پانی کے اندر جب rice کو اگایا جاتا ہے اس میں صرف weather conditions کی وجہ سے وہ effect نہیں ہوتی اس میں سامپ ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کا زہرہ لود جو ہیں وہ pesticide کے spray fungicide کے spray ہوتے ہیں fertilizers کے spray ہوتے ہیں اس پانی کے اندر وہ بینہ کسی kit کے وہ وہاں پر موجود رہتی ہے تو ہمارا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ جی safeguard دیا جائے گا human dignity کی بات کی جائے گی ٹھیک ہے article 18 جو ہے وہ خاص طور پر freedom of trade business اس پہ بات کرتا ہے پھر then article 14 ہے جو ہے وہ dignity پہ بات کرتا ہے constitution of Pakistan کا پھر اس کے ساتھ مختلف جو agriculture specific laws ہیں for instance پنجاب کا جو fertilizer act ہے 2018 کا that specifically says about safeguarding لیکن اس safeguarding کے لیے measure کس نے لینے ہیں government rules بنا دیتی ہے but جب implementation کی باری ہے تو اس کے اوپر یہ پوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے جو کہ land owner ہے کہ وہ اس طرح کا conducive محول وہ environment provide کرے ان تمام laborers کو جو کہ اس کے فارم پہ اس کی فصل کو گانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے پینے کا پانی موجود ہو ان کی basic health kit موجود ہو ان کی جو ہے وہ personal protection جو جس کو ہم equipment کہتے ہیں ppe وہ موجود ہو ان کے at least long shoes ہوں ان کے سر پہ جو ہے وہ کوئی cap موجود ہو اور ان کو اگر کسی چیز کا سامپ کا کارٹا فار انسٹنس سو پنجاب میں ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو تو کام کر رہی ہے پر ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو تک پہنچتے یا اس کے specific گاؤں میں پہنچتے تک وہ specific labor جو خاص طور پہ بڑی جو population ہے وہ خواتین کی ہے وہ expire ہو جاتے ہیں مجھے یہ ٹھیک ہے میں سمجھ رہی ہوں کیا یہاں پہ کوئی food inspector یا اس طرح کے agriculture department سے کوئی بھی visit کرنے نہیں آتا کہ وہ دیکھا جا سکے کہ human dignity کو maintain کرنے جی اس طرح کی ادارے موجود ہیں food security سے متعلق موجود ہیں social welfare کے موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کی adherence دیکھنی ہوتی ہے then we have two types of agriculture department district level جو villages میں جا کر جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو implement کروانا ایک agriculture department broadly and then district level پر there are two departments on form water management کا department ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ agriculture extension کا department ہے جو صرف اور صرف ذرائی جو معاملات ہیں اور implementation سے related معاملات ہیں اس کو دیکھتا ہے لیکن معذرت کے ساتھ کچھ districts میں commissioners اور deputy commissioners کی interference کے بعد کام اچھے بھی چل رہے ہیں اس پہ کچھ جو ہے وہ بہتری بھی آئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اس کے ساتھ implementation کروانے میں ابھی بھی ہم کاثر ہیں ہم وہ اس کو implement نہیں کروا سکے اور اس کی بڑی reason جو ہے وہ 50 اکڑھ اور 100 اکڑھ جو لینڈ اونر جو کمیونٹی ہے وہ بھی بکوز پاورٹی ہے ان کے پاس means of earning نہیں ہے اور this is the only means of working earning جو کہ ان کو ایک عام لیبرر کے طور پر اس طرح سے ان کو ملتی ہے تو وہ بھی کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں something is better than nothing تو یہ بھی situation ہے کے اندر سپری کی پوٹیکشن کے لیے ہیں کہ کتی ان کو پانی ملے گا یہ ہوگا اس کے لیے تو لاز آویلیبل ہیں لیکن وہاں پہ جو ایک من پاور کام کر رہی ہے وہ میل یا فیمیل کی شکل میں ہے اس کی پوٹیکشن کے لیے ابھی تک کوئی واضحہ ادارہ یا پولیسی آویلیبل نہیں ہے جی بلکل ٹھیک ہے اچھا میں جانا چاہوں گی آگے کہ کیا اب دیکھا جائے تو بنجاب کے اندر بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ کرسچن کی عبادی بہت زیادہ اور ان کے پاس اگری کلچر لینڈ بھی ہے جی تو وہاں پر کیا ان کو بھی وہ سیم فسیلیٹیز جو کہ مسلم علاقوں میں ملتی ہیں یا مجوٹی علاقوں میں ملتی ہیں آویلبل ہیں یا وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے خاص طور پر جو ہماری مائنورٹی پوپولیشن ہے اور سپیسیفکلی ہمارے جو کرسٹن ہیں پورے کے پورے گاؤں جیسے آباد ہیں اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ وہ اگری کلچر سیکٹر سے تعلق ہے ان کا تو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن جو ہیں تو سم ایکسٹن ہے اور تو سم ایکسٹن نہیں ہے جب میں کہتی ہوں تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ ان کی آپس کی ایک جو کمیونٹی بیلڈنگ ہے وہ سم ٹائمز مسنگ ہوتی ہے میں کیونکہ گراس روٹ لیول پر کام کرتی ہوں گاؤں گاؤں دہاد دہاد ہم جا کر ریسرچ کرتے ہیں پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گاؤں جہاں پر مجورٹی پاپولیشن ہیں وہاں پر آؤٹ ریچ اس طرح کے اداروں کی زیادہ ہوتی ہے اور خاص طور پہ وہ گاؤں جہاں پر کوئی مائنورٹی پاپولیشن ہیں کرسٹین موجود ہیں وہاں پہ آؤٹ ریچ بوٹ ویز اس کی کمی دیکھی گئی ہے آؤٹ ریچ یعنی ان کو رسورسز وہ پروائیڈ نہیں کیا جاتے جو کہ اس کی فصل کو پہتر بنانے کے لیے آویرنس کے پروگرام میں وہ جو وہاں پر چودری ہوتے ہیں بڑے کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت جو ہیں وہ ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں لینڈ کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مارکٹ ایکسس کم ہو میڈل مین کہیں نہ کہیں جو آپ کی فارم سے پروڈیوس اٹھاتا ہے جس کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایس پر پولیسی ضرور ہے کہ اگری کلچر کا جو آفیسر ہے وہ اس پیسیفک گاؤں میں جائے پلانٹس کی مشاہدہ کرے اور وہاں پر جا کر آن فارم منجمنٹ کرے وہاں پر بتائے آپ کی سوائل وارٹر ٹیسٹنگ نہیں ہوئی اس میں اس چیز کی کمی ہے اس انپوٹ کی ضرورت ہے اس کو کم کر دیں اس کو زیادہ کر دیں یہ تمام چیز جو ہے اگری کلچر آفیسرز کی ذمہ داری ہوتی ہے گاؤں گاؤں گھوم نا ان کے اپنے سپیسیفک ایریاز ہوتے ہیں تو ہمارے جو گاؤں دے پر سیڈ مل رہا مسلم کو بھی اس ریٹ پر سیڈ مل رہ لیکن جب اس ساری انپوٹ کاؤسٹ کی جو پروڈیوز ہمارے پاس آتی ہے مثال کے طور پر میری 20 من گند ہوئی ہے مجھے 20 من کا پر اکڑ کا ریٹ ہے وہ کم ملے گا اور جو جو اسرورسوخ میں لوگ ہیں اس کو پر اکڑ کا اور پر من کا ریٹ زیادہ ملے گا تو اس طرح کی جو ہیں جو ہیں اور پانی کی بھی ہیں بلکل میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ بات ہم کر رہے تھے فیمیل کی تو فیمیل کو کیا سیکشلی اسپلوائٹ کیا جاتا ہے حرصہ کیا جاتا ہے اور سم ٹائم ان کے ساتھ کچھ ناخش کوار واقعہ ریب کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں تو کیا فارمر یونین جو بنی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی ایسا میکنزم ان کے لئے تیار کیا یہاں گورنمنٹ لیول پر کہ اگر اس طرح کوئی پرابلم آ رہی جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی ایکسپوز ہونے کی خاص طور پر اس طرح کی سیچویشن کو سو وین بی ٹاک آ باو ہی 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 سیف گارڈنگ کی بات کرتے ہیں تو تب خاص طور پر ان کو یہ مسئلہ ہے یہ درپیش ہوتا ہے سیکشل حیرسمنٹ جو ہے دیکھا جائے اگر شہر میں چلتی ہوئی عورت کو فیس کرنی پڑ رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس عورت کو فیس کرنی پڑ رہی ہے جو بیریرز کو توڑ کر ورکر کی صورت میں کسی کے فارم پہ کام کرنے جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ دوپہر میں سنسان ہیں تو لوگوں کو ایک آپرشونٹی جو ہے وہ ایک مل جاتی ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے گریوینس میپنگ کا ایک کام کی ہے پنجاب میں اور اب ہم سندھ میں کام کرنے جا رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی کمیونٹی کو کوئی گریوینس ریڈریسل کی کیا کوئی پلیٹفارمز ملے ہیں اور اگر ہیں تو کیا ان کو اس کی اویرنس ہے کیا ان کو یہ پتا ہے کہ کون سا نمبر دبانے سے ان کو جو ہے وہ پلیس مہیا ہو جائے گی کون سا ایسا کوئی ہیلپ لائن ہے جس پہ کال کرنے سے ان کی اس طرح کی جو ہے وہ کمپلینٹ ریجسٹر ہو جائے گی تو معذرت کے ساتھ اس طرح کی کوئی بھی اویرنس ہماری اگری کلچر کمیونٹی کو ہماری ویمن جو کمیونٹی ہے اس کو یہ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ان کو کوئی ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا کوئی ریپ کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ان کو کہاں پر کمپلینٹ ریجسٹر کرنی ہے اور پولیس اور کچہری کے جو اپریہنشن ہے جو اس کا ایک امیج بنا دیا گیا اس کی وجہ سے ہم گھر پہ ہی معاملات جو ہیں اور دوسری اپنے بات کی فارمر ارگنیزیشن کی اپنی مدد آپ کے تحت تو کمیونٹی ہر جگہ کام کرتی ہیں لیکن جب ان کی ریڈریسل جو ہے کسی پبلک ادارے نے کرنی ہے تو وہاں پر ان کی ہاتھ بندے نظر آتے ہیں یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس وہی جنرل میکنیزم ہے جو سب کے لئے شہروں میں جو نہ جانتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا ناممکن والی بات ہے کوئی ابھی ہمیں بہت ساری قانون سازی کرنی کی ضرورت ہے اور آگے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ ایسی انڈسٹریز جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اگین آپ کا آنے کے لئے دوبارہ سے اور ہمیں وہ والے حقائق سامنے لانے کے لئے جس کے اوپر ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت اور پولیسی سازی بھی کرنے کی ضرورت حقوق مانگیں جی بالکل تینک جی ناظرین میرے خیال میں آج کا پروگرام آپ کے لئے ایک کہتے نا آپ کی آنکھیں کھولنے کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ہم ایک پروفیشن جہاں پہ ہم میکسیمم لیبر بھی کروا رہے ہیں فیمل سے اور کسان مردی عورت دونوں کی شکل میں اس کو کوئی حقوق نہیں دے رہے ساتھ ان کا احتصال ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے اور جہاں پہ بات آجاتی ہے منورٹی کی تو وہاں پہ تو بہت برا حال ہے آپ کے پاس رائٹس ہونے کے باوجود کانونسٹوشن پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن پروپر قانون سازی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم بہت بڑا ایک میجر پاکستان کا فال سرمایہ جہاں سے ہم لے سکتے ہیں وہ ایسا پروفیشن ہے اس کو ہم آجتہ ایسا کھوتے جا رہے ہیں تو دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے اپنے فیس بوک اپنے مختلف میڈیا کے جو سورسز ہیں اور خاص طور پر ہمارے پولیٹیشن اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سوچیں اس پارے میں تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں آپ اگر ہمارے پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کروائے جائیں لوگوں کو پروٹیک کرنے کے جس سے آپ نیشنل ٹیوی موسیقی